موسیقی گلو ہے اہل بیت کو اللہ کا درجہ دے دینا علوہیت کا درجہ دے دینا اور علوہیت کی صفات اہل بیت کے لیے قائل ہو جانا یہ غلو ہے جیسے آج یہ فتنہ ایم آئی سکس کی تعاون سے اور مدد سے پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے جاری ہے ویسے یہ عالمی فتنہ ہے لیکن پاکستان زیادہ زرخیز ہے باقی عالم کی نسبت یہاں زرخیز مٹی ہے اس لیے باقی جگہ فتنہ اس کا بیج اگے نہ اگے پاکستان میں ضرور ہو گاتا ہے اور ہو گایا ہے اسی طرح ناسبیت بھی ہے ناسبیت غلوف کا بالکل نکتہ مقابل ہے یعنی بغض دشمنی اہل بیت کے ساتھ بغض اہل بیت کے ساتھ کینہ اہل بیت کا اور یہ رہا ہے تاریخ میں رہا ہے آج بھی موجود ہیں آج بھی ایسے موجود ہیں کینہ توز موجود ہیں بغض رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ اداوت رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ بنو میہ نے زیادہ جو فائدہ اٹھایا وہ اس انصر سے اٹھایا تشیعوں کو کمزور کرنے کے لیے بنو میہ نے تشیعوں کے اندر غلوف کا پرچار کیا اور خود اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ناسب و ناسبیت سے فائدہ اٹھایا باقیدہ سرکاری طور پر بانی اقتدار بنو میہ نے بغض اہل بیت کو حکومت کا باقیدہ منشور رکھا اور وہ منشور پھر ختم نہیں ہوا ہر جان ایک عرصہ بیچ میں ایسا آیا کہ عمر بن عبدالعزیز بنو میہ کے ہی ایک حاکم تھے لیکن انہوں نے آ کر سرکاری طور پر آرڈینس یا نوٹفیکیشن کے ذریعے سے یہ بغض کا اظہار اور علنی قانون یہ قلدم قرار دیا اور ممنوع قرار دیا اور اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا جب تک بنو میہ رہے اقتدار میں سرکاری منشور تھا اور جب بنو میہ کا اقتدار ختم ہوا زوال پذیر ہوا تو ان کی حضب اور ان کی پارٹی اور ان کی نظری اور اعتقاد کا حصہ بن گیا ابھی بھی پاکستان کے اندر ناسبیت باقی ممالک کی نسبت زیادہ اروج پر ہے ہرچن اس ناسبیت اور بغض کی مہد سعودی عرب ہے لیکن اس کو پذیرائی اس کو پرورش زیادہ پاکستان میں ہوئی ہے ایسے موجود ہیں ناسبی یہاں پر جن کے دلوں کے اندر کینہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کینہ ہے علی کا اولاد علی کا کینہ ہے اہل رسول کا اور یہ ناسبیت کربلا میں کھل کے سامنے آئی یہ کینہ کھل کے سامنے آیا عمومن کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا شیعوں نے بے وفائی کی کوفیوں نے بے وفائی کی کوفہ میں شیعہ تھے انہوں نے بے وفائی کی ساتھ نہیں دیا اہد کیا بلایا دعوت دی حمایت نہیں کی لیکن قتل ناسبیوں نے کیا ہے قاتل ناسبی ہیں شیعہ بے وفا ہو جائے اہلِ بیت سے دغا کر جاتا ہے لیکن نفرت نہیں کرتا کینہ نہیں رکھتا بغض نہیں رکھتا رسول اللہ کا فرمانہ تھا اے علی اگر مومن کی گردن کاٹ دی جائے اس کا سر شمشیر سے کاٹ کر دو حصے کر دیا جائے اور اسے چاہا جائے کہ تُو علی سے نفرت کر وہ مومن کبھی نفرت نہیں کرے گا اور منافق اس کو ساری دنیا کی دولت دے کر اگر اسے لالش دے کر کہا جائے علی سے محبت کر وہ کبھی محبت نہیں کرے گا یہ دو فتنے تباہکن ہیں عزیزان غلو اور ناسبیت اور دونوں کی زد میں ہے پاکستانی تسنن اہل سنت ناسبیت کی یلغار میں ہیں اور شیعہ غلوف کی یلغار کے زد میں ہیں دو جلغاریں اور دونوں دشمنان دین کے جانب سے موسیقی 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 موسیقی